جی دوستلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا فورٹ لیکچر ہوگا اور اس میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے کل ہم نے جوائننگ آف کانسلنٹس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے شارٹ واؤول ای ہم نے پڑھا تھا کہ سیکنڈ پلیس واؤول کی فورٹ کسمی ہے سب سے پہلی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی لانگ اے جس کو ہم لوگوں نے ریپیزنٹ کیا تھا ہیوی ڈاٹ سے آج ہم نے پڑھنا ہے شارٹ ای اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لائٹ ڈاٹ سے اس کا ڈاٹ لائٹ ہوگا لانگ اے کا ڈاٹ ہیوی ہوگا اچھا یہ جو اے کے اوپر جو میں نے ڈیش لگئی ہے جو اے کے اوپر میں نے یہ کرو بنایا اس کا مطلب کیا ہے اے کے اوپر اگر ڈیش لگئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لانگ اے ہے اے کے اوپر اگر اس طرح سے کرو بنے تو اس کا مطلب وہ کا کہی شارٹ اے ہے اوکے اسی طرح سے یہ لانگ اے اور آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے شارٹ اے اوکے شارٹ اے کی اگزمپلز کیا ہیں اچ اچ میں شارٹ سی آواز آ رہی ہے شارٹ سی سانڈ آ رہی ہے اے کی اچ تو ہم لوگوں نے پہلے کیا کرنا ہے جے کا سیمبل لگا دیا اس کے بعد لائٹ سا ڈاٹ لگا دیا اچ سٹارٹ میں ہوا آ رہی ہے اے کی تو ہم لوگوں نے سٹارٹ میں سیمبل لگا دیا اس کے بعد کیا ہے جیٹ اب جے اور ٹی کے درمیان ہمیں ہلکی سے سانڈ آ رہی ہے جیٹ شارٹ سانڈ تو اس کے لئے ہم لوگوں نے پہلے جے کا سیمبل لگایا سوری جے کا سٹروک لکھا اس کے بعد ٹی کا سٹروک لکھ دیا اور جے کے بعد ہم لوگوں نے ڈاٹ لگا دیا جو کہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جیٹ جے اور ٹی کے درمیان جیٹ کی آواز آ رہی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ ای کلیور ہو گیا شارٹ ای جیسے وابل لانگ اے تھا اس کی اگزمپل ہم نے پڑھی تھی اپ ایڈ اس طرح کی اگزمپل پڑھی تھی نا اسی طرح اس کی اگزمپل ہیں اچ جیٹ بیٹ ٹیپ ٹیپ جو ہے اس میں لانگ سانڈ وار یہ ایک ہی تو یہ اس کا تھا لانگ ایک اگزمپل تھی تو اس میں ہیں ٹیڈ جیٹ یہ شارٹ ایک اگزمپل تھے باقی آج ہم نے پڑھنا ہے آگے شارٹ فارمز آف کامن ورڈز شارٹ فارمز اب اس نام سے ظاہر ہو رہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شارٹ ہینڈ ایسی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ انگلیش کو تیز تین لکھ سکتے ہیں اب اس میں آگے اور مزید شارٹ فارمز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شارٹ فارمز کے تھو ہم لوگ انگلیش کو اس سے بھی زیادہ تیز تین لکھ سکتے ہیں میں نے ہمیں اتنی آسانی دیئے اتنا آسان زبان بنا دیئے شارٹ ہینڈ کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کو شارٹ سے شارٹ ترین کر دیئے تو شارٹ فارمز اب کیا ہیں ایکسپریس ان شارٹ ہینڈ پائی سنگل سائن دیس شارٹ فارمز پروموٹ سپیڈی رائٹنگ اندی شوڈ بی تھارولی میمورائز کیا کہہ رہا ہے کہ دیس شارٹ فارمز پروموٹ سپیڈی رائٹنگ ان شارٹ فارمز کے جیسے ہم لوگ سپیڈ کو مزید تیز تین کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں یاد رکھنی ہوں گی اب شارٹ فارمز کے ہیں بی ہے بی کے لیے اگر ہم لوگ سمپل بی کا سٹوک لگا دیں تو اس کا مطلب ہوگا بی ٹھیک ہے اگر ہم لوگ سمپل سٹوک لگا دیتے ہیں صرف بی کا تو اس کا مطلب یہ والا بھی ہو جائے گا بی ای اٹ ہے اٹ کے لیے ہم لوگ سمپل ٹی کا سٹوک لگائیں گے اس کا مطلب ہوگا اٹ بی ساری ڈو ہے ڈو کے لیے ہم لوگ ڈی کا سٹوک لگائیں گے اس کا مطلب ہو جائے گا ڈو وچ کے لیے ہم لوگ چھے کا سمپل لگائیں گے جہاں پہ چھے کا سمپل لگا ہوگا ہمیں پتا چل جائے گا سنتیس میں کہ یہ وچ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ تو چھے کا سمپل جو ہے وہ وچ کے لیے استعمال ہو جائے گا ڈی ہے اب لائن کے اوپر ڈاٹ لگائیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا ڈی اب یہ کیونکہ لائن کے اوپر ڈاٹ ہے تو سٹوڈنٹس اکثر کیا کریں گے اس کو روٹیٹ کریں گے اس کو موٹا کریں گے تاکہ صحیح سے نظر آ جائے نہیں ایسا نہیں کرنا صرف ایک ڈاٹ لگانے چاہے نظر آئے یا نہ آئے جہاں پہ بھی سنٹنس کے سٹارٹ میں ڈاٹ لگا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ یہ ڈی ہے ڈی سے سنٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے پھر ٹو ہے ٹو کے لیے لائٹ اس طرح کی ڈیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوں گر ٹو 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 اب ٹی ڈی 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 او ٹو ابھی جب سنٹنس ہمارے پاس ہو ہوں تو اس میں سے ہمیں سنٹنس جب بولا جائے گا تو سمجھ لگی چاہے گی کہ اس میں کونٿ سا ٹو ڈیوز estem ٹ quien سہا ہے تھوڑی بہت انگلش رہا ہمیں آتی ہیں اس طرح سے پھر ہم اگر یہ والا ٹو ہوگا تو لائٹ ڈش آئی ہوگا اگر یہ والا ٹو یا پھر یہ والا ٹو استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم لوگ ہیوی ڈیش لگا دیں گے اکی کلیر پھر آگے ہے بٹ بٹ کے لیے ان کے لیے ہم نے اس اینگل پہ یہ سائن لکھا تھا نا اب بٹ کے لیے سٹریٹ ہے چھوٹا سا بڑا نہیں بڑا کریں گے تو وہ پھر ٹی ڈی بن جائے گا نہیں چھوٹا سا سٹروک بٹ کے لیے سٹریٹ سٹروک ہے سیدھا لائٹ میں اور ہو کے لیے ڈارک ہے سے میں دونوں کے بس اس کا بٹ کا لائٹ ہے ہو کا ڈارک ہے اکے یہ تھی شارٹ فارمز اکے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہم نے کیا پڑھنا ہے فریزنگ فریزنگ اب ایکچلی کیا ہے فریزنگ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کل جوائننگ آف کانسوننٹس جوائننگ آف کانسوننٹس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سٹروکز کو ملا کر لکھتے ہیں جیسے کہ پی سی ایچ میں در لکھ دیتی ہوں جیسے پی سی ایچ کو جوڑ کے لکھا تھا پیچھے کو جی ٹی کو بی ٹی کو اس طرح سے نا سنگل سنگل سٹروکز نا صرف ان کو جوڑ کے لکھا تھا اب فریزنگ میں کیا ہوگا فریزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں دو لفظوں کو ملا دیتے ہیں وہ بن جاتا ہے فریزنگ تو یہ ڈیفرنس کلیر ہو گیا آپ لوگوں کا جوائننگ آف کانسوننٹ کیا ہے اور فریزنگ کیا ہے تو فریزنگ کی ہم لوگ اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں شارٹ فارمز دی تھی نا اس طرح سے آکے ہم لوگ فریزنگ بنائیں گے دب شارٹ فارمز کے ثروح ہم لوگ اور تیزی سے لکھ سکتے ہیں اور اس کو مزید شارٹ فارم کر دی ہے فریزنگ کی صورت میں جیسے کہ ہمارے پاس دو کا سیمبل کیا تھا اس طرح کی ڈیش تھی لائٹ ڈیش دو کے لیے دی کا سٹروک تھا دی کا ڈارک ہوتا ہے یہ ڈارک تو ان دونوں کو ہم دو کٹھا بھی لکھ سکتے ہیں پہلے یہ ڈی کا لگا دیا پھر ڈی کا لگا دیا کلیر ہو گیا اب اگر آپ ٹوڈو اس طرح بھی لکھتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ والا لکھنا وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کی سپیڈ پر فرق نہیں پڑے گا مطلب آپ کی سپیڈ اگر آپ شروع سے اس چیز کی عادت بنائیں گے تو آپ کی سپیڈ اچھی رہے گی سٹارٹنگ سے آپ جیسے ہیں بٹ ویچ بٹ کا سٹروک کیا تھا لائٹ کلر کی ڈیش تھی ویچ کا سٹروک کیا ہے لائٹ کلر کی اس اینگل میں ڈیش سٹروک تو ان دونوں کو بھی اب ہم لوگ اکٹھا لکھ سکتے ہیں بٹ ویچ یہ پہلے بٹ کا لکھ دیا پھر ویچ کا لکھ دیا کلر آپ کی مرسی آپ چاہے اس طرح لکھیں یا پھر اس طرح لکھیں آپ پہ ڈیپینڈ کٹ ہے لیکن میرے حیال سے اس طرح لکھنا زیادہ بہتر ہے اب دی ہے جیسے دی کا کیا ہے کہ اس طرح کا ٹک ہے دی کے لیے یہ ٹک ہے چھوٹا سا اب یہ ٹک جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتے ہیں اپورڈ بھی ہو سکتے ہیں بھر نیچے کی طرف بھی لکھا جا سکتے ہیں اوپر کی طرف بھی لکھا جا سکتے ہیں یہ آپ سیچویشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو میں آپ کو کلیر کرتے ہوں اس کا مطلب کیا ہے کس صورت میں یہ ڈاؤن ورڈ لکھا جا سکتے ہیں کس صورت میں یہ اپورڈ لکھا جا سکتے ہیں تو جیسے ہم نے اگر لکھنا پڑ جائے ٹو دی ٹو دی ٹو کا سٹرک کیا ہے لائٹ ڈیش دی کی بھی ہے لائٹ ڈیش تو جب ان دونوں کو ہم لوگ اکٹھا لکھیں گے تو دی کی ہم لوگوں نے پڑی ہے کہ اپورڈ سے ڈاؤن ورڈ لیکن اس صورت میں جب ان دونوں کو میچ کریں گے تو یہ بھی اپورڈ سے ڈاؤن ورڈ ہی ہوگی اکٹھا لیکن اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہوگی ہے جو ہم نے پڑا تھا دی کا ٹک وہ اس طرح تھا یہاں پہ یہ اس طرح ہو گیا تو یہ یہی میں سمجھانا چاہیتی کہ یہ سیچویشن پہ ڈیپرینڈ کرتا ہے اب مزید اگزمپل پر آپ کو سمجھاتی ہوں تو اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا جیسے کہ ہے پے دی پے کا کیا ہے سٹوک پی کا پھر ساتھ میں ڈاٹ دی کا یہ ہے تو اس میں بھی پہلے پے لکھیں گے پے اس کے بعد ہم نے دی کا سائن لگا دیا ٹھیک ہے اب ہے وچ دی وچ کا سٹوک چے والا ہو گیا چے والا اور دی کا سٹوک یہ لائٹ ٹک ہو گیا تو اس سیچویشن میں اب وچ دیکھیں جے کا سٹوک لکھا ساتھ ہی ہم نے دی کا سٹوک لکھ دیا یہ دیکھیں سٹوک کا اب مائن میں یہ رکھ لیں کہ سٹوک کا جکھاؤ جس طرف ہو گا نا اس طرف ہی دی کا سائن لگے گا جیسے کہ پے دی ہے اس کا جکھاؤ اس طرف ہے تو سائن بھی اس طرف لگا وچ دی ہے اس کا جکھاؤ اس طرف ہے تو سائن بھی اس طرف لگا دو دی جو سٹریٹ ہوگا نا دو اب ڈی جو ہے وہ بلکل سٹریٹ ہے ڈی کا سٹوک اس کے ساتھ سٹریٹ والے کے ساتھ اس طرح سے لگتا ہے دی یہ تھوڑی سی چیزیں آپ لوگ نہیں یاد رکھنی ہے مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سٹروک کا جکھاؤ جس طرف ہوگا اسی طرف دی کا سائن لگے گا اگر پھر بھی اس میں کچھ کنفیوزن رہ گی ہے تو آپ مجھ سے گروپ میں کلیر کر لیجئے گا اگر پھر بھی اس میں کلیر کر دوں گی لیکن انشاء اللہ امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر نیکسٹ ہے جس طرف ہوشی تک خلا تو پھر کھاؤ جزیں ہم لوگا دسکس کر لیا ایک بات اس نے کہی ہے کہ آؤٹلائن شوڈ بی فریز only when they join easily and naturally اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہم آؤٹلائن لکھ رہے ہیں مطلب ایک جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا سٹروک جہاں سے جہاں تک سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر انڈ ہوتی ہے وہ پوری ایک ہمارے پاس آؤٹلائن ہوتی ہے اوکے اب یہ جو ہم آؤٹلائن لکھ رہے ہیں یہ جب تک ہی ممکن ہے فریز اس کو کرنا فریزنگ بنانا جب تک یہ ایزی رہی یہ نہیں کہ ہم لوگ پینسل کو ہمیں مشکل ہو جائے موڑنا کبھی ادھر موڑنے ہوں کبھی ادھر لیکن ہم سے ورڈ نہیں لکھا جا رہا اس طرح سے نہیں ہوگا جہاں تک ممکن ہو easily ممکن ہو وہیں پہ ہم لوگوں نے ویسے ہی اس کو لکھنا ہے اوکے اسمار ٹک ایڈ ایڈ اف آؤورڈ ریپریزنٹ دی کہ ورڈ کے اینڈ پہ جو یہ ایک ٹک ہوگا یہ دی کو ریپریزنٹ کرے گا the tick is written ایدھر اپوڑ اور ڈانوڑ whichever forms the sharper angle but whether written اپوڑ اور ڈانوڑ its angle to the line of writing is always the same یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دیا وہی کہہ رہے ہیں کہ دی کا ٹک جو ہے وہ اپوڑ بھی ہو سکتے ہیں ڈانوڑ بھی ہو سکتے ہیں اور جو اینگل اس کا بنتا ہے نا تھوڑا سا شارپ ہے مطلب اس طرح سے شارپ شارپ انگل بنتا ہے اس طرح کے پھر نیکس ہم نے کلیر کرنا ہے پنکٹویشن جیسے کہ انگلیش لکھتے ہیں سینٹنس کے لاز میں فل سٹاپ لکھتے ہیں کوئسٹن مارک لکھتے ہیں ایکسلمیشن مارک ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی نا شارٹ ہینڈ میں الگ الگ سائب سے فل سٹاپ کے لئے ویسے تو ہم لوگ ڈاٹ یوز کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ہم لوگ نے چھوٹا سا کراس یوز کرنا ہے فل سٹاپ کے لئے اوکے اور کراس کس طریقے سے لگانا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اس طریقے سے کراس نہیں لگانا مطلب یوں اور یوں کر کے کراس نہیں لگانا اس طرح سے اگر آپ تیزی سے لکھ رہے ہوں گے جب سپیڈ میں آپ شارٹ ہینڈ لکھنے ہوں گے تو اس میں آپ کو مسٹیک ہو جائے گی اب جلدی سے یوں یوں کر دیں گے یا لائن سے نیچے آ جائے گا یا لائن سے اوپر رہ جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کراس کے سینٹ کو اس طرح لکھنے اس سائٹ سے سٹارٹ کرنے اس طرح اور اس طرح اوکے اور یہ چھوٹا سا کرس ہوگا بڑا نہیں چھوٹا سا کرس پھر ہے کوئسٹن مارک کوئسٹن مارک بھی ہمارے پاس اس کے نیچے ڈاٹ ہوتا ہے ڈاٹ کی جگہ ہم لوگوں نے کرس لگا دیا ایکسلمیشن مارک کے نیچے ہمارے پاس ڈاٹ ہوتا ہے لیکن ڈاٹ کی جگہ ہم لوگوں نے کرس لگا دیا ہائیفن ہائیفن کے لئے یہ ڈو ڈیشز ڈیش جہاں پہ یہ ڈیش ہو رہے ہیں آپ اس کو ڈیش کو ڈیش کرسے ڈیش 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 ورڈ ہو سن ان لا اب اس کے بیچ میں ہمیں ڈیش یوز کرنی پڑی ہے نا سن ان لا تو جب شارٹ ہینڈ لکھیں گے سن کا بھی سٹوک لکھیں گے ان کا بھی لکھیں گے لا کا بھی لکھیں گے تو اس کے بیچ میں ہم لوگ اس طرح کی ڈیش لکھیں گے یہ والی ڈیش ہم لوگ یوز نہیں کریں گے ہم لوگ شارٹ ہینڈ میں اس طرح کی ڈیش یوز کریں گے پھر ہاں ہمارے پاس آگیا پر انتسیس اس کے لیے سیمپل بریکٹس ہوتی ہے نا تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے سیمپل بریکٹس کے اوپر یہاں پہ لائن لگا دیں گے یہ لائن کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے آگے جا کے جب آپ مزید کانسننٹس پڑھیں گے نا نیکس چپٹر میں تو اس کے پاس ہمارے پاس کرز والے بھی کانسننٹس ہیں تو ان کو کلیر کرنے کے لیے کہ اگر ہم لوگ یہاں پہ اگر بریکٹس لکھتے ہیں پر انتسیس لکھتے ہیں تو ان کو کلیر کرنے کے لیے اس نے اوپر ڈیش لگا دیا کہ ہم لوگ یہ نہ سمجھتے نہیں کہ کوئی سٹروک ہے کوئی کانسننٹ ہے نہیں یہ پر انتسیس ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ لگا دیا ڈیش اوکے میں نے آپ کو سمجھا دیا دا فالوئن سپیشل پنکٹویشن مارکس آر ڈیوز ان شورٹ ہینڈ فلسٹرہ بھی بتا دیا کوشن مارک بھی ایکسلمیشن بھی ہائیفن بھی ڈیش بھی بتا دیئے باقی سائنس جو ہیں تقریباً وہی ہوں گے جو کہ لانگ ہینڈ میں لکھے جاتے ہیں مطلب انگلیش میں لکھے جاتے ہیں اوکے تو یہ تھا آج کا لیکچر تھوڑا سا لینٹھی ہو گیا بٹ ایزی ہے بہت ایزی ہوگی اس میں جو بھی کنفیشن ہوگی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے گروپ میں بتائیں گے میں سب کچھ کلیر کر دوں گی اوکے یہ آپ اس کا سکین شاٹ لے لیں اس کے بعد پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا جلدی سے سکین شاٹ لے لیں تھوڑا سا ریویو دے ریتی ہوں ریوین کرا دیتی ہوں کہ آج ہم لوگ نے کیا پڑا ہم لوگ نے سیکنڈ پیس واول کی اس سیکنڈ قسم پڑھی جو کہ ہے شاٹ ای اس سے پہلے ہم لوگ نے پڑھا تھا لانگ اے آج ہم نے پڑھا ہے شاٹ ای شاٹ ای کو لائٹ ڈاٹ سے ریپرزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایک زیمپل ہے ایچ جیٹ ساؤنڈ سے زائر ہو رہا ہے کہ اس میں شاٹ سی وہ واول کی ساؤنڈ آ رہی ہے پھر ہم لوگ نے شاٹ فارمز پڑھی ہیں شاٹ فارمز کیا ہیں شاٹ فارمز انگلیش شاٹ ہینڈ کو مزید تیز لیں لکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں تو وہ کیا ہیں بی بی کے لیے بی کا سٹروک اٹ کے لیے ٹی کا سٹروک ڈی کے لیے ڈی کا سٹروک ڈی کے لیے ڈی کا سٹروک آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اپنی نوٹ بکس میں چاہے آپ نیون نوٹ بکس لے لیں یا کہیں پہ سائٹ پہ کر کے لکھ لیں آپ لوگوں نے ایک ٹیبل بنانے لازمی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ٹیبل بنانے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا ہے ورڈز اور ان کی آگے شارٹ فارمز لکھنی ہے ورڈز شارٹ فارم ورڈز کیا ہے ورڈ کیا ہے بی تو اس کی آپ نے شارٹ فارم لکھ دینی ہے اٹھ ہیں تو اٹھ کی لکھ دینی ہے ڈو ہیں تو ڈو کی لکھ دینی ہے جتنی بھی شارٹ فارمز ہیں یہ سب آپ نے ایک پیج پہ لکھتی ہیں اس کا ایک ٹیبل بنا بنانے لازمی آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بھول بھی جاتے تھے کہ فلانے کی شارٹ فارم کیا تھی تو آپ اپنی پیج سوری نوٹ بک فوراں سے کھول کے دیکھ سکتی ہیں اس کی شارٹ فارم کیا تھی اور آپ نے ایک کام کرنا ہے کے ساتھ میں پیج نمبر بھی لکھ دینے پھر جو پیج نمبر تھرڈ پر لکھی ہوں گی تھرڈ لکھ کے آپ نے پھر اس کے شارٹ فارمز لکھ دینی ہے اس سے آسانی یہ ہوگی کہ اگر کبھی آپ کو لگے گا کہ میں نے شارٹ فارم ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے شاید غلط لکھ دی ہے یا ہیوی لائٹ کا ڈیفرنس کلیر نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے ہیوی لکھنا سے ڈائٹ لکھنا تھا تا فوراں پیج نمبر دیکھیں گے پیج نمبر پر جائیں گے تو وہاں پہ شارٹ فارم ہم رکھی ہوگی تو وہاں سے کلیر کر لیں گے اپنی کنفیجن ٹھیک ہے یہ ٹیبل آپ نے لازمی بنا کر اپنے پاس سیو رکھنا ہے اور یہ اتنا ہی ٹیبل نہیں ہوگا آگے ہم وزید اور شارٹ فارمز پڑھیں گے ان کا بھی ٹیبل بنانے آپ نے اور یہ پورا ایک ہی ٹیبل بنا ہو جس میں ساری چیزیں یہ کلیر ہوں اوکے یہ لازمی کرنا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے جوائننگ آف کانسلنرس پچھلے لکچر میں پڑھا تھا اس کا مطلب تھا کہ سٹروکس کو ملا کر لکھتے ہیں پھر آج ہم نے فریزنگ پڑھا فریزنگ کا مطلب ہے کہ الفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں ایک زیمپلز ہم لوگوں نے دیکھ لے ایک زیمپلز ٹو ڈو ہے ٹو کی ڈائش اور ڈی کا سٹروک ان دونوں کو اکھٹا لکھ دیا بٹ وچ اکھٹا لکھ دیا اللہ کے لگ بھی لکھیں تو کہ مسئلہ نہیں ہے اور دی کا بھی پھر میں نے کلیر کر دیا کہ دی کا ٹک جو ہے وہ اپورڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بھی میں نے ایک زیمپل سمجھا دی ٹو دی پے دی بچ دی ڈو دی اس میں سے بھی اگر آپ کو کچھ کنفیجن ہے تو آپ مجھ سے درور ورسپ پہ پوچھیں گے گروپ میں دوسرا ہے پنکٹویشن ہم لوگوں نے پڑا پنکٹویشن پنکٹویشن جو ہے اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے سائنس کس طرح سے لکھتی ہیں فول سٹاک کے لیے ڈاؤٹ نہیں لکھنا شارٹ ہینڈ میں کروس لکھنے کروس کوسچن مارک کے لیے وہی سائن ہے لیکن کروس لکھ دیا اسی طرح سے آپ یہاں سے نوٹ آن کر لیں ایکسکلیمیشن بھی ہائیفن بھی ڈیش بھی اور پرینٹسیس بھی تو یہ تھا آج کا لیکچر کل ہم لوگ آگے نیکسٹ ایکسی اس کی چپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز کے لیے کریں گے تو اس سے نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم لوگ چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کر دیں گے تو یہ آپ سکرین شارٹ لینے ہیں اللہ حافظ